بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ڈسٹ الرجی جیسی مرض کا شکار ہیں اور علاج کروا کروا کر تھک چکے ہیں کسی بھی قسم کے علاج سے فرق نہیں پڑھ رہا اور انتہائی پریشان ہیں مٹی خاکے والی جگہ اور باہر اپن والی جگہ پر جانے سے انتہائی پریشان ہیں کام کاج سے انتہائی پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی خاص ہونے والی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا مذبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہربل ورڈ اور موضوع ہے ہمارا جی ڈسٹ الرجی کا علاج دوستو جیسا کہ آپ اس لفظ سے اچھی طرح واقف ہوں گے ڈسٹ سے یعنی مٹی خاکہ گرد و غبار سے ہونے والی الرجی تو سب سے پہلے ہم الرجی کی تعریف کر لیتے ہیں جی کہ الرجی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کسی خاص فرد کو تو متاثر کرتی ہے لیکن باقی احباب اس سے محفوظ رہتے ہیں اسی طرح ڈسٹ الرجی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الرجی جو مٹی خاکے دھونے اور گرد و غبار سے ہو اور اس سے کوئی خاص فرد تو متاثر ہو لیکن باقی احباب اس سے محفوظ رہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو باہر جاتے ہیں سفر کرتے ہیں بسوں میں ان کو تو الرجی نہیں ہوتی لیکن کچھ خاص افراد ہوتے ہیں جو اگر باہر نکلتے ہیں مٹی خاکے والی جگہ پر جاتے ہیں بس میں سفر کرتے ہیں دھونے میں جاتے ہیں تو ان کو الرجی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ الرجی ہر شخص کو نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسے شخص کو ہوتی ہے جو جس چیز سے الرجک ہوتا ہے اس چیز کا مادہ اس کے جسم میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے ڈسٹ الرجی عموماً ایسے افراد کو ہوتی ہے جو ازلات کی سوزش کا شکار ہوتے ہیں جو خشکی کا شکار ہوتے ہیں جن کے جسم میں تضابیت زیادہ ہوتی ہے جو گیس اور قبض کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے لوگ ڈسٹ الرجی کا شکار ہوتے ہیں قانون مفرد ازاکی زبان میں ایسے لوگوں کو ازلاتی سوزش کا شکار کہا جاتا ہے طیب یونانی میں ایسے لوگوں کو خلط سودا کی زیادتی کا شکار کہا جاتا ہے ایلوپیتھک ایسے لوگوں کو پی ایچ ایسڈ پی ایچ بڑھ جانے کی وجہ قرار دیتی ہے اور اگر دیکھا جائے ایور ویدے کو تو وہ اس الرجی کو وات کا دوش جو ہے وہ بڑھ جانے کا سبب قرار دیتے ہیں ہجامہ میں دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کو باواسیری ٹاکسن کا مریض قرار دیا جاتا ہے یعنی ایسے لوگ ڈسٹ الرجی کا شکار ہوتے ہیں اس کی علامات میں باہر دھوئے میں گرد و غبار والی جگہ اوپر جانے سے ہی فوراً الرجی ہو جاتی ہے بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں ناک سے پانی شروع ہو جاتا ہے لگاتار کئی چھینکیں آتی ہیں اور اس میں مریض کو پشاب جو ہے وہ کم مقدار میں اور انگت میں سرخ آیا کرتا ہے گیس ہوتی ہے قبض ہوتی ہے یہ علامات پائی جاتی ہیں تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈسٹ الرجی کا شکار ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت مرد اس مرز میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اب ہم نے اس کے اسواب بھی دیکھ لی اس کی علامات بھی دیکھ لی اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف ہر قسم کی ترش تیزابی اور پروٹین کی حامل غزاؤں کو بند کر دیں اور اس کی جگہ ایسی غزائیں استعمال کریں جن کا مزاج فیٹس والا ہوتا ہے سفراوی ہوتا ہے گرم ہوتا ہے یہ چیز کرنے کے بعد اب چلتے ہیں علاج کی طرف علاج میں ہم صرف آپ کو دو چیزیں بتائیں گے ایک چیز ہے کھانے والی اور دوسرے ڈراب بتا رہے ہیں جو کہ آپ نے ناک میں ڈالنے ہیں تو اسے الحمدللہ آپ ڈسٹ الرجی سے محفوظ رہیں گے جو کھانے والی دوا ہے وہ تین اجزاء پر مشتمل ہیں اس میں پہلے نمبر پر آپ نے پودینہ لینا ہے یعنی خوشک پودینہ دوسرے نمبر پر آپ نے سندھ لینی ہے یعنی خوشک ادرک لینی ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے کالی مرچ لینی ہے یہ تین چیزیں آپ نے لے لینی ہے اس میں پودینہ آپ کے پاس تین تولے ہونا چاہیے اس کو ساف ستھرا کر لیں سندھے یعنی خوشک ادرک بھی تین تولے ہونی چاہیے اور کالی مرچ ایک تولہ ہونا چاہیے ان تینوں کو انتہائی باریک پورڈر کر لیں اور ایک گرام صبح دوپہر شام شہد ملے پانی کے ساتھ استعمال کریں یعنی ایک کپ پانی کا اس میں ایک چمچ شہد ملا کے اسے یہ دوا ایک گرام صبح دوپہر شام لیں اب آپ نے ایک دوائی آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ ڈرابز ہیں جو کہ ڈسٹ الرجی کی خاص دوا ہے اسے ناک صاف رہتا ہے اور ڈسٹ الرجی سے انسان بچا رہتا ہے اس میں آپ نے خالص ارک گلاب لے لینا ہے اور یہ آپ نے لینا ہے نوے ایمل نوے ایمل خالص ارک گلاب لے کر اس میں دس گرام جو ہے وہ آپ نے نشادر ٹھکری ڈالنا ہے یہ آپ کو پنساری سے مل جائے گا نشادر ٹھکری کو آپ نے ارک گلاب کی بوتل میں ڈال کے رکھ لینا ہے دو دن بعد آپ اسے چھان کے فیلٹر کر لیں اور دو سے چار کترے جو ہے وہ آپ نے ناک میں ڈالنے ہیں تو انشاءاللہ ڈسٹ الرجی سے آپ بچے رہیں گے یہ ایک ایسا علاج ہے جو کہ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ڈسٹ الرجی سے آپ بچ جائیں گے محفوظ رہیں گے